کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ بلوگر کے اوپر کس طرح سے ایک پروپرلی فری کی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں ٹوٹلی پروفیشنلی لکنگ ویب سیٹ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ بلوگر کو یوز کر سکتے ہیں ان ٹوانٹی ٹوانٹی اور کس طرح سے اس کو آپ پروفیشنلی سائٹ میں جون سے کریئٹ چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنے بلوگر کے اوپر ایک custom domain ایڈ کر سکتے ہیں then اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنی سائٹ کو بلوگر to wordpress کے اوپر move کر سکتے ہیں یہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ helpful ہونے والی ہے اگر آپ یہ میری ویڈیو complete دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی بلوگر سے related آپ کے جو بھی questions ہیں وہ totally جون سے clear ہو جائیں گے so without wasting our time let's begin with the video hi guys I am Aziz Sandhu from Digital Spiders اور آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ بلوگر کو use کر سکتے ہیں first of all میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بلوگر ہے کیا چیز اور ان سے most of the people جو ان سے new visa وہ کیوں use کرتے ہیں میں بھی بزہتے ہیں خود جب first time جو ان سے marketing کی فیلڈ میں آیا تھا ویب کی فیلڈ میں آیا تھا تو میں نے بھی کافی زیادہ time جو ان سے صرف بلوگر کے اوپر ہی expand کیا تھا اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ SEO کے اندر یا digital marketing کے اندر یا web designing کے اندر کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ایک future بنائیں تو اس کے لئے آپ کو ضروری ہے آپ کو بلوگر کا تھوڑا بہت idea ہو کیونکہ بلوگر بیسیکلی ایک ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنے ایک بلوگ بنا سکتے ہیں اپنی ایک website بنا سکتے ہیں without paying a single penny جہاں پہ آپ کو نہ hosting کی ضرورت ہے نہ domain کی ضرورت ہے نہ کسی یہ بلا بلا کچ کچ hosting down ہوگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان سارے معاملات کو بھی آپ کو بے فکر رہیں گے اگر آپ بلوگر کے اوپر اپنی ایک website بنائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا chrome browser open کر لینے یا جو بھی browser آپ use کر رہے ہیں آپ اسے open کر لیں آپ کو یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلو اگر آپ نے بلوگر کے اوپر ایک site بنانی ہے تو اس کے لئے آپ کو جس simply google کی id جونس یہ وہ need ہوگی درکار ہوگی آپ کو simply کیا کرنا ہے اگر تو آپ کے پاس already جونس ہے google کی ڈی بڑی ہوئے جی میل کا account بنا ہوئے تو then okay اگر نہیں بنا تو آپ simply اسے جا کے بنا سکتے ہیں اور then اس کے بعد آپ کو کیا کرنے ہے simply اپنے browser میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو type کرنا ہے blogger.com جیسی ہے blogger.com اپنے browser میں type کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اس کا home page نظر آگیا ابھی تو فیلحال اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہم نے کی ہوئے جس کی وجہ سے وہ ہمیں بالکل zero سا نظر آ رہی ہے top پہ آپ کو وہ کچھ اپنے laws ہیں cookies لائیں یا جو بھی ہے وہ آپ کو شو کروار ہے آپ نے simply اس کے cross کے sign پہ click کر دینا ہے then اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کیا option نظر ہے create a new blog آپ simply کیا کریں create new blog کے اوپر click کر لیں یہاں پہ آپ کو اپنے blog کا title رکھ رہے ہیں جو بھی title آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے blog کا ہو جو بھی آپ کا topic ہے آپ اگر educational purpose کے لیے بنا رہے ہیں اگر learning purpose کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ simply یہاں پہ اپنی site کا title دے سکتے ہیں تو ہم simply ہم ایک demo add کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو easy to understand ہو یہاں میں نے اپنی site کا title رکھ دیا then اس کے بعد یہاں پہ address address میں ہی وہ ہوتا ہے کہ آپ کی url آپ کی site کا وہ یہاں پہ آپ کو show ہوگا جو وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی site کا url کیا ہونا چاہیے وہ آپ یہاں پہ اسے choose کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے topic سے related آپ اسے choose کریں میں simply اپنی domain کا name اسے choose کر لیتا ہوں جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ sorry this address is not available ابھی کیا ہوا ہے کہ کافی زیادہ bloggers جو ان سے blog دنیا میں بلوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اس لیے کافی مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو جو آپ کی مسند کا name وہ مل سکے اگر تو آپ کو اپنی مسند کا name مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر دروائز آپ اس میں custom domain بھی add کر سکتے ہیں بائے کر کے اس کے لیے میں نے ایک different ویڈیو اپنے چینل پر بنا کے رکھی ہوئی ہے اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک custom domain جو ان سے blogger کو پر ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کوئی name سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی اگر آپ کو ملتا ہے آپ اسے رکھ لیں simply 2020 add کر لیتا ہوں میں بھی available جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ name domain name available ہے then اس کے بعد ہمارے پاس وہ پوچھ رہا ہے کہ یار آپ کو theme کون سا select کرنا ہے یہاں سے آپ کوئی بھی random سا theme سیلیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھ کے میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ ایک custom theme جو ان سے use کر سکتے ہیں تو simply آپ جو ان سے by default select ہے اسے select کر رہنے دن اس کے بعد آپ create blog کے اوپر کلک کر دیں جی ہاں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ان سا blogger ہے وہ create ہو چکا ہے بلکل simple سا میں اسے simply اگر آپ نے اپنا blog دیکھنے تو آپ simply view blog کے اوپر کلک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا بالکل simple سا ایک جو blog ہے وہ ہمارا بن چکا ہے اس میں ابھی تک کچھ بھی نہیں add آپ کا یہ جو ان سے blog آپ کا یہ دیکھ سکتے ہیں live ہو چکا ہے مبارکو آپ کی جو ان سے first آپ کی side جو ان سے live ہو چکی ہے تو جی ہاں اب بات کرتے ہیں اس کی options کے بارے میں اس میں کون کون سی options ہے اور کس طرح سے آپ اسے properly جو ان سے manage کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہونی ہے کہ آپ نے اپنا theme change کرنا ہے کسی بھی blogger کے اندر اگر آپ کوئی بلوگ بناتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کو default theme چاہیے تو then okay اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو default theme اچھا نہیں لگا تو آپ جو ان سے اس کا custom theme add کر سکتے ہیں آپ google پہ جائیے google پہ جا کے research کریے bloggers themes latest آپ کو millions of bloggers کے theme مل جائیں گے تو آپ کو simply کیا کرنے جب آپ نے اپنا blog select کر لینا ہے آپ نے simply کیا آنے theme کے اوپر آنے theme کے اوپر آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو different options یہاں پہ نظر آ رہی ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں sidebar پہ آپ کو backup یا restore کی option نظر آ رہی ہے آپ اسے جو سیلیکٹ کر سکتے ہیں then اس کے بعد اگر آپ اپنا theme download کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ simply یہاں سے اپنا theme download کر سکتے ہیں اگر اگر آپ نے download کر کے رکھا ہوئے اور آپ اسے upload کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے upload کرنے کے لیے simply choose file کے اوپر click کر دیں آپ نے simply اسے upload کر دینا ہے اپنے theme کے اوپر آپ نے simply open کے button پہ click کرنا ہے then اس کے بعد upload کے button کے اوپر click کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ theme upload ہو چکا ہے ہم simply ہم واپس آتے ہیں اپنی side کے اوپر اسے refresh کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی لگ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری side کی look totally change ہو چکی ہے وہ کیا لگ رہی تھی اور کیا بن گئی ہے اب واپس ہم اپنی settings پہ آتے ہیں settings میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں گا تو آپ کو html کا تھوڑا سا idea ہے تو آپ اگر html میں کچھ editing کرنا چاہ رہے تو آپ simply یہ themes کی option میں آکے edit html کے اوپر click کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ایک setting ہے جو کہ most important ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے setting کا portion آپ نے یہاں پہ آنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے اپنی description add کرنی ہے max 500 characters کی کوئی بھی description آپ اسے add کر لیں یہاں پہ میرے پاس random text پڑا ہوا ہے میں اسے add کر لیتا ہوں جس آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اسے save change کے اوپر click کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ اپنا title آکے change کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنی description change کر سکتے ہیں otherwise یہاں پہ آپ کے پاس ایک option اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو blog ہے وہ google میں show ہو یا نہ دوسرے search engines میں show ہو اگر آپ چاہتے ہیں yes تو اسے yes کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہ show تو آپ یہاں پہ اسے آکے change کر سکتے ہیں then اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس post comments and sharing کی option آ رہی ہیں سب سے اوپر ہمارے پاس post ہے آپ وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں آپ کے top page پہ جو post show ہو رہی ہیں وہ کتنی show ہونی چاہیے آپ یہاں پہ اسے numbers add کر سکتے ہیں then اس کے بعد آپ کے پاس comments آ رہے ہیں اگر آپ comments کو enable کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اسے enable کروا سکتے ہیں اگر آپ اپنے comments کو hide کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ hide بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اپنی description اگر آپ کو ایک دفعہ پھر سے add کرنی پڑے گی جو بھی آپ کے پاس ہے آپ اسے یہاں پہ add کریں then اس کے بعد google research consoles آپ یہاں پہ آکے اسے add کر سکتے ہیں اپنی site کو google search consoles میں add کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک different video اپنے چینل پہ بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی site کو google search consoles کے اندر add کر سکتے ہیں آپ اسے جا کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو idea ہو جائے کہ کس طرح سے آپ properly جونسا google webmaster کو بھی optimize کر سکتے ہیں اپنی site کے لئے then اس کے بعد ہمارے پاس custom reports آ رہا ہے then اس کے بعد custom reports کے اندر ہمارے پاس کوئی بھی اتنی important چیز نہیں ہے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ specific portion اپنی site کا اپنے blog کا ایک page جونسا وہ google میں index نہیں کروانا چاہ رہے تو آپ اسے یہاں پہ آکے block کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو pictures ہیں وہ google میں show نہ ہوں تو آپ یہاں پہ آکے آپ اسے add کر سکتے ہیں اپنے ان codes کو جن کے through google آپ کی pictures وغیرہ کو show نہیں کروائے گا then اس کے بعد ہمارے پاس سارے custom reports headers یہ most important ہے یہ جب بھی آپ نے کوئی blog بنانا ہے تو آپ نے ان options کو ضرور جونسا آکے دیکھنا ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو reports کی جو options ہیں آپ انہیں کس طرح سے جونسا manage کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا home page ہے ہم home page کو کہتے ہیں کہ اسے all کریں اس کے بعد node dp کریں اس کے بعد archive and research pages ہے اسے میں چاہتا ہوں کہ یار میرے جو research pages ہیں یا جو میرے archives جو بند ہیں automatically وہ google میں index بھی نہ ہو نہ no follow وہ میں نہیں چاہتا کہ google ان چیزوں کو دیکھے بھی آ کے then اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے کہ default post pages کے لیے آپ کی options رکھنا چاہ رہے ہیں ہمارے چاہ رہے ہیں کہ یار ہماری ساری pages یا ان post جو ان سے وہ index ہو اور then اس کے بعد no dp ہو جائیں آپ نے simply یہ کرنے کے بعد آپ کو save change کے اوپر کلک کر دینا ہے then اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے custom ads اگر ایک دفعہ اگر آپ کا google editions کا account approve ہو جاتا ہے تو آپ اس کے codes وغیرے یہاں پہ آ کے add کر سکتے ہیں جس سے آپ کی site کے اوپر جو ان سے جس سے آپ اپنی site کے through پیسے بھی کما سکتے ہیں google editions کے بارے اگر آپ deeply جاننا چاہ رہے تو اس کے لیے میں نے different ویڈیو اپنے چینل پہ بنا کر رکھو یہ آپ اسے جا کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا اور idea ہو سکے then اس کے بعد ہمارے پاس others کی options آ رہی ہیں اپشن میں اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے تو چلیے آپ سب سے پہلے ماں پاک کو یہ بتاتا کہ کس طرح سے آپ اپنے بلوک کے اندر جو سا اپنی ایک post add کر سکتے ہیں آپ یہ site bar پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ post and pages کے آپ کو دو options نظر آ رہی ہیں آپ یہاں پہ most of the timing کی functionality جو سیم ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے pages کے اندر آپ یہ کریں کہ آپ کی جو four most important pages ہیں جن کے اندر آپ کا contact us کا page ہے about us کا page ہے tos terms and conditions کا page اور privacy policy آپ ان چار کو جو ان سے اپنے پیجز کے اندر ایڈ کریں اس کے بعد اگر آپ کی کچھ پوسٹ ہے اگر آپ کچھ اگر اپنی سائٹ کے اندر اور ایکسٹر جو آپ کے ٹاپک سے ریلیٹیڈ ہے جیسے کہ how to create a blog یا blogging tricks کچھ بھی جو بھی ہے وہ آپ اپنے پوسٹ کے اندر جا کے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کوئی ایک ایمپورٹنٹ چیز بتاتا چلوں اگر آپ کوئی بھی جب بھی نوی سائٹ بنائیں کوئی بھی ورڈ پریس پہ بنائیں جملہ پہ بنائیں بلوگر پہ بنائیں یا custom create کریں تو کوشش کریں ان کے اندر یہ about us contact us ٹی او ایس اس کے بعد privacy placing ان کے پیجز لازمی ایڈ کریں اس سے benefit آپ کو کیا ملتا ہے کہ آپ کی authority جو ان سے یہ گوگل کی نظر میں آپ کی سائٹ کی تھوڑی سی increase ہوتی ہے ہمارے کافی زیادہ بھائی بندو کیا کرتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور وہ اپنے سائٹ simple جی بلا بلا یوٹیوب پہ دیکھا اور پیجز ایڈ کی اور پھر اس کے بعد روتے ہوئے کہ ہمارے پاس traffic نہیں آرہے یہ نہیں آرہ وہ نہیں آرہ پہلے آپ properly اسے optimize کریں گے then اس کے بعد google آپ کو جو ان سے تھوڑی سی ranking دینا start کرے گا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنے پیجز ایڈ کر لیتے ہیں about us contact us تو simply جیسے آپ پیجز کی option پہ click کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو create a new blog create a new page کی option نظر آرہی ہے آپ یہاں پہ آپ اپنے پیجز کا title دے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پیجز کا title ہے میرا جو پیجز ہے اس کا title ہے about us اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اپنا جو بھی option ہے اس کے اندر جو بھی آپ add کرنا جا رہے ہیں جو بھی text add کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں میں simply ایک email اپنی add کر سکتے ہوں دیکھ سکتے ہیں میں ایک demo سا text add کر دی ہے جس آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کے اوپر top پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ اپنے کسی text کو اگر آپ bold کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اس text کو select کرنے کے بعد bold بھی کر سکتے ہیں italic underline then اس کے بعد color اگر آپ نے change کرنا ہے اگر اس text کا background color add کرنا ہے then اس کے بعد اگر آپ نے کوئی link add کرنا ہے اپنے text کے اندر تو آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی image add کرنی ہے یا video add کرنی ہے یا کوئی emoji add کرنی ہے آپ کو یہ sub option اوپر نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی اتنی rocket science نہیں ہے blogger کے اندر blogger کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے basic stage ہے آپ کی web development کے اندر سب سے basic جو internet کی ایک چیز آتی ہے site بنانے کے اندر وہ آتا ہے blogger اس میں کچھ بھی اتنا difficult نہیں ہے just آپ کو کیا کرنے میں نے جیسے آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں آپ نے کیا کرنے آپ نے practice کر رہی ہیں ان چیزوں کی اور اس کے علاوہ further آپ نے کیا کرنے ان چیزوں کو google پر differently ہر جوک option کو research کرنے جیسے میں نے آپ کو custom report headers کے بارے میں بتایا آپ جائیں google کے اوپر اس کے اوپر اور research کریں کہ یہ چیزیں کیا ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک ہی ویڈیو کے اندر میں یا کوئی بھی دنیا کا بندہ آپ کے ہر topic کو clear کر دیتے یہ کبھی بھی possible نہیں ہو سکتا یہ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو basic جونس آپ کو ایک line بتا رہا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کافی زیادہ concept میں آپ کو totally چیزیں clear کر رہا ہوں بٹ یا کیا ہوگا اگر آپ different لوگوں کی ویڈیوز یا blogs ویڈیوز جا کے پڑھیں گے تو آپ کو اور تھوڑا سا ایڈیا ہوگا کیونکہ ہر بندے کی mentality اپنی ہے وہ ہر بندہ اپنے type سے سوچتا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی information میں کافی زیادہ increase ہوگی آپ کی information اور آپ کو final بات جو اپنے mind میں رکھنی ہے کہ اگر آپ دنیا کی کسی بھی field میں جو اگر کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں تو ایک بات اپنے mind میں رکھیں کہ آپ کے پاس جتنی اس دنیا سے related اس business سے related اتنا سیادہ آپ successful ہوگے اس لئے میں آپ سیجیسٹ کرتا ہوں میں نے آپ چیزیں بتا دی ہیں آپ اس کے اوپر further research کریں ان کے اوپر time spend کریں without time spend آپ کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں دیکھ سمجھ سکتے اگر آپ totally new بنائیں دوسرا بنائیں کو simply publish کے button پر کلک کر دیں اور آپ کی post جون سا وہ live ہو جائے گی اسی طرح آپ totally post کے اندر کچھ ہو کر سکتے ہیں پیچر ایڈ کھر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس stats کی option آرہی ہے جو کس طرح سے آرہی کھا سے آرہی کھون کھون پاس کمنٹس آرہے اگر آپ کی سائیڈ کے اوپر کسی نے کمنٹس کی ہیں تو وہ یہ پیش ہو جائے گی اس نے ہمیں ٹاپ پہ مینیو بنا کے دیا ہو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی اگر آپ اسے چینگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیسے چینگ کر سکتے ہیں آپ کمین مینیو آپ کمین کنیو کنیو کر سکتے ہیں اگر اپنے نیو ایڈ کرنا ہے تو اس کا نیم لائک پہ یہ جو آپ ان میں سے کسی کو رکھ رہے ہیں تو آپ اس رکھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں رکھ رکھ رہے تو آپ اس کھلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس مینیو کے بعد آپ دیکھ سکتے کہ یہ لوگو آپ پہ لوگو ہے اس کے بعد آپ کی پکچر ہے جیسے جیسے وہ ترتیب سے چیزیں نیچے آ رہی ہیں ویسی بیک ایک ایک سکتے آپ چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں یہ مین انٹرو ہے آپ جیسے کھلیٹ کریں گے آپ اس پکچر کو چینج کر سکتے ہیں ٹائٹل کو چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جی ہاں یہ آج کی میری ویڈیو تھی میں کوشش کی آپ کو کچھ بیسک بتانے کی بلوگر بناتے کیسے پوسٹ وغیرہ کیسے بناتے ہیں فردر اگر آپ کے mind میں کچھ questions ہیں جو کہ clear نہیں ہو سکتے میرے پاس میرے سے ویڈیو میں تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تاکہ کہ آپ کو questions پسند آئیے ہوگی چلیں آپ کو ملتے اپنی next ویڈیو میرے